اعوذ باللہ من الشیطان روجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر اسلامیک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے سورہ التارک پڑھنے کے فائدے سورتوں کی نمرنگ کے حساب سے سورہ التارک 86 نمبر کی سورہ ہے اور قرآن پاک کے تیسویں پارے کے اندر موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اسی طرح قرآن پاک میں ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور اسی طرح سورہ التارک کو پڑھنے کے بھی اپنے ہی زبردست قسم کے فائد ہیں تو چلیے ان فائد کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے جس گھر میں سامپ بچوں نکلتے ہوں وہاں سورہ التارک کو باوضو ایک آغاز پر لکھ کر دیوار پر لگا دیں مجرب ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لگانے کے بعد کوئی سامپ یا بچوں نظر نہ آئے گا اور اگر باہر نکل بھی آئے تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا جس شخص کے دانت میں درد ہو اس کے لئے باوضو سورہ التارک دو کاغذوں پر لکھے اور ایک کاغذ موم جامع کر کے گلے میں ڈالے اور دوسرا کاغذ لپیٹ کر درد والے دانت کے نیچے دبا دے انشاءاللہ تعالیٰ درد ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص دوائی یا شربت پیئے یا کوئی چیز کھائے تو اس پر ایک مرتبہ سورہ التارک باوضو پڑھ کر دم کر دے اور پھر پی لے یا کھا لے انشاءاللہ تعالیٰ کیسے محفوظ رہے گا باغ یا کھیت کو موزی جانوروں مثلاً ٹڈی، جنگلی چوہے، خطرناک کیڑے اور دیگر جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لئے سورہ التارک کو چار کاغذوں کے ٹکڑوں پر الگ الگ لکھے اور زیتون کی لکڑی میں لپیٹ کر یعنی لکڑی میں سراخ کر کے اس میں رکھ کر باغ یا کھیت کے چاروں کونوں میں دفن کر دے انشاءاللہ تعالیٰ فصل کو نقصان دینے والے تمام جانور اس باغ سے نکل جائیں گے اور باغ یا کھیت کی فصل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر کسی کو باولہ یعنی پاگل کتا کاٹ لے تو سورہ التارک تین بار باوضو پڑھ کر کاٹی ہوئی جگہ پر دم کریں انشاءاللہ تعالیٰ باولے کتے کا زہر اثر نہ کرے گا اور صحت حاصل ہوگی اگر کسی کو سوتے میں اطلاع بہت زیادہ ہوتا ہو تو اس کے لئے تین بار باوضو سوتے وقت سورہ التارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ احتلام سے محفوظ رہے گا تو ناظرین یہ تھے سورہ التارک پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تینکس پور ووچنگ اللہ حافظ